جنابی سپیکرز کہ آپ نے مجھے موقع دیا بجٹ 2021 پہ اپنے اظہار کرنے کا جنابی سپیکر میں اس کو ایک انکلوسیو بجٹ کہوں گی کہ اس میں ہر شعبے کو ایڈریس کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے کچھ ٹارگٹیز ہیں انٹرنیشنلی ایس ڈی جیز کی کہ اس کو اچھیو کرنا ہے تو اس بار جو بجٹ الوکیشن تو ہر بار ایس ڈی جیز میں ہوتا ہے لیکن اس بار انٹرنیشنل میار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ہر ہیڈ میں ان کے مطابق الوکیشن کی گئی ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کو بھی انہوں نے اس بجٹ میں ایڈریس کیا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جنابی سپیکر کہ اس بجٹ میں ہر شعبے کو کو فنڈنگ کی گئی اس کے سب سے بڑی مثال میں آگر آپ کو دیتے ہوں کہ پچھلے برجٹ میں خواتین کے لیے کچھ نہیں تھا اس بار ایک عرب روپے مختص کی گئے اور آرٹیزم جو اسے جو مریض ہوتے ہیں جس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے ان کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام اسی طریقے سے بچے باہم مذہوری جسمانی اس کے لیے رحمت العالمین فنڈ کا قیام اور پشاور جیائے خان میں اس میں جو ہے جو سٹریٹ چیلڈرنز ہیں ان کے لیے فنڈز کا جو الوکیشنز ہیں یہ ہماری اس حکومت کی جو ہے میں کہتے ہوں کہ ایک بہترین اقدام ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس بجٹ میں جو مذکر مونس تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اس بجٹ میں جو 50 ملین روپیز جو مخنس کے لیے یا جو ٹرانس جنڈر کے لیے الوکیٹ کی گئے ہیں یہ بھی انکلوسیو بجٹ ہونے کی نشانی ہے پچھلے گورنمنٹ میں پچھلے بجٹ میں دونوں میں 20 ملین روپیز مختص کی گئے تھے لیکن چونکہ سب کو پتا ہے کہ پینڈیمک کا صورتحال تھا سارا بجٹ ہیلت پہ جا رہا تھا تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو سکے دپارٹمنٹ کو اب اس بار ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ان کے لیے ریلیز بھی ہوں گا اور ان کے جو بہتری کے لیے اس پہ کام بھی ہو سکے گا جنابی سپیکر صاحب صحت صحت جو اس پینڈیمک میں سب سے بڑے جو علمیاں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے ڈیمیج ہوا ہے پینڈیمک میں وہ صحت ہے اور اس وقت خیبر پختنخواہ میں جو صحت میں اقدام ہو رہے ہیں وہ میکرے نقابل جو وہ قابل تحسین ہے پھر وہ ان جو ساؤت ریجنز میں مختلف ڈی ایچ کیوز میں جو فنڈے لوکیشن ہو رہی ہے فیز ون میں ڈی ایچ کیو کرک کو شامل کیا گیا ہے میں شکری گزار ہوں منسٹر ہیل کی کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں آپ کو ڈی ایچ کیو کرک جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ بھی کر کے دوں گا اور ایکوپ بھی کر کے دوں گا تو میں یہ شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں اس منسٹر ہیل کی اور اس کے ساتھ ساتھ تو میری حال میں یورپ وغیرہ کے بارے میں تو تصور ہو سکتا ہے کہ وہاں بی ایچ کیو یا آر ایچ سی جو ہے وہ ٹوانٹی فور آور کام کر سکے اور اس صورتحال میں انڈر ڈیولپ کانٹری میں یہ بڑا مشکل کام ہے جہاں پر بی ایچیوز ٹو ہنڈر بی ایچیوز کو ٹوانٹی فور سیون اور ففٹی آر ایچ سی کو ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور سیون جو ہے اس کو کلا رکھنے کے لیے اگر فنڈ مختص کی گئے ہے تو یہ بھی حیثیت کے حوالے سے ایک بہترین ہماری حکومت کی اقدام ہے جنابی سپیکر اس پینڈیمک کے ساتھ جو سکول یا جو تعلیم کا شعبہ متحصر ہوا ہے اور جو بحالی کی طرف بڑی مشکل سے جا رہے ہیں پہلے سے ہماری کوئی تعلیم میں اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی لیکن جتنی اس پینڈیمک نے اس کو ڈیمج کیا اور ہمارے منسٹر جو تعلیم کے ہیں انہیں نے بڑی کوشش کیے کہ اس نقصان کو ریکور کرنے کے لیے ٹونٹی ون ہنڈر پلس جو نئے سکول کی تعمیر اور مرمت کا کام کیا جس سے ایک لاکھ بیس ہزار نئے بچوں کو اڈمیشن دینے کے مواقع ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹونٹی تاؤزن نئے اساتذہ جو کہ اس کمی کو پورا کریں گے اور ٹری ہنڈر سکول لیڈرز کی تائیناتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پریارٹیز میں ہے وہ تعلیم شامل ہے کہ ہم بچوں کو اچھے سے اچھے اور میاری تعلیم دے سکے جناب سپیکر مقامی حکومتیں کسی بھی معاشر کو ڈیولپ کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا کردار تکلیدی ہوتا ہے یا ابتدائی ہوتا ہے اس فنڈ میں جو فنڈ مختص کیا گیا ہے مقامی حکومتیں کے لیے اور ہوئیے ایک جمہوری حکومت کی خسن کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بحال کرنا چاہتی ہے کہ مقام حکومتیں ہو تاکہ فوڈ سٹیپ پہ یا جو ہے دور سٹیپ پہ عوام کو جو ہے ایک ترقی مل سکے جناب سپیکر کرک کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا میری منسٹر جو وزیر حضانہ صاحب ہے اور کیبینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں کوئی میدان روڈ اور کچھ شریف روڈ کو شامل کیا جائے تاکہ وہاں پر جو چورتر سال سے وہ جو محروم طبقہ ہے ان کے ذرائع عام درفت کا بندبس ہو سکے اور وہ اس ترقی کے ان کو بھی ترقی کے مواقع ساہ اب ملے جناب سپیکر یہاں پر فلور پہ ہر روز بلین ٹری سنامی پہ بات ہوتی ہے لیکن یہ لوگ صرف کتابوں پہ یا کسی مفروضے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر جو نئے درخت ہو گائے گئے اس کے ساتھ نیچرل بہال ہو رہی ہے اور نیچرل جو اس کے ساتھ گروت ہو رہی ہے شکر الحمدللہ کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انوارمنٹل ڈے ہے وہ اسی بلین ٹری سنامی کے وجہ سے مقرر ہوئی ہے اور یہ کریڈٹ بھی ہمارے گورنمنٹ کو جاتی ہے جناب سپیکر اتنا بہترین بجٹ دینے پہ میں وزیر آلہ اور وزیر خزانہ کی ٹیم کو قراجت تحسین پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس کو جلد سے جلد ریلیز کرے تاکہ عوام کو ریلیف ملے تینکیو موسیقی موسیقی